جرمنی میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کرتے لوگوں کے خلاف پولس نے کریک ڈاؤن کے دوران دس سالہ بچے کو بھی حراست میں لے لیا غیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق جرمنی میں ازرائیلی مظالم کے خلاف فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کرتے لوگوں کے خلاف پولس نے کریک ڈاؤن کیا جس دوران دس سالہ بچے کو بھی حراست میں لے لیا گیا میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ریک ڈاؤن کے دوران غزہ کا پٹشم لہرادہ دس سال کا بچہ بھی نہ بچ سکا خوفزدہ بچے نے کافی دیر پولیس سے بچنے کی کوشش کی لیکن بلاخر پولیس اہلکاروں کی گرفت میں آ گیا بچے کو حراست میں لینے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس کے بعد سوشل میڈیا سارفین بچے کو خوفزدہ کرنے اور حراست میں لینے کی مضمت کر رہے ہیں